اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آسیم سعید ویجنز دوستو آج آپ کو اپنے جیٹھ دوہزار بائیس اس کے چیمپین کبوتروں کا شوکر واروں میں جن کبوتروں نے مجھے جیٹھ دوہزار بائیس کی بازیوں میں کامیابیاں دلوائیں ان کا آپ کو شوکر واؤں گا اور دوستو آپ نے کیا کرنا ہے ان میں جو پوائنٹ آپ کو لگے ہیں کہ بہترین پوائنٹس ہیں ان کو نوڈ کریے گا آپ کو جو نئے شکی نظرات ہیں ان کو میں بتانا چاہوں گا کہ جو اچھے کبوتر اڑتے ہیں ان کو پکر کے دیکھا کریں ان میں کوالٹیاں چیک کیا کریں مطلب ان کے اندر کیا ایسی چیز ہے جو پرفارم کر رہے ہیں کون سے پوائنٹس ہیں جو وہ اچھا اڑ رہے ہیں سب سے پہلے میں شروع کرتا ہوں پڑوں سے تو میں بتاتا چلوں پڑوں کا اچھا ہونا بہت ضروری ہے جس کبوتر کے پڑ نہیں اچھے تو میرا حیال ہے ان کی واپسیں بھی نہیں اچھی ہیں اور کبوتروں کی پرواز بھی اچھی نہیں ہوتی سب سے پہلے آپ نے چیک کرنا ہے پڑ یہ دیکھیں ٹھیک ہے ان کے پڑوں کی شیپ چیک کریں کس طرح کی شیپ ہے یہ دیکھیں پڑ پوڑا کھولا ہو گیا آخری کے تین پڑ دیکھیں ابھی اتنی دید ہوا چلی اس کے باوجود یہ دیکھیں پڑوں کو کس طرح بیلنس رکھا ہو گیا پڑ کے اوپر پڑ چڑھا فل طاقت میں پڑا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ آخری کے تین پڑ چیک کریں نوہ دفا برابر ہے اور وہ آٹھ دفا چھوٹا ہے اس کے بعد دوسرے پڑ کی طرف چلتے ہیں یہ دیکھیں کبوتری یا پڑ کندہ اتنا کوالٹی والے کے مت پوچھیں یہ بریڈر مادی بھی بہت کام کرتی ہے پچھل سال دوزار اپنا بیس میں میں نے اس کا بچہ نکلوایا تھا ملکہ سوڑی اکیس میں دوزار اکیس میں اس کا ایک بچہ نکلوایا تھا اب یہ ایک ایک پڑ کا بچہ بھی نہیں تھا باندھ کلی کا بچہ میں نے بازی میں ڈالا تھا تین بج تا گھوڑا تین پچ جگہ دو بارہ تیرہ مینہ میں بیٹھا تھا ٹھیک ہے اس کی بیلنس چیک کریں اس کا سب سے پہلے یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس کی دوم کوئی باندھی نہیں ہوئی پکڑی نہیں ہوئی یہ دیکھیں اتنی بیلنس اور باندھ دوم ٹھیک ہے سات سال ہو گئے ہیں یہ جیڑ ہر جیڑ میں باست نے پرفارم کیا ہے ہر جیڑ اس نے اڑکے دکھایا ہے یہ اس کی آنکھیں چیک کریں ماشاءاللہ کتنی لا جواب پلک جس کلر کی چونچ اس کی کلر کی پلک یہ پیورٹی کی نشانی ہے پیور ٹیڈی مادیاں ہماری سترہ نمبر بریڈ میں سے اس کی آنکھوں کا میں کروزب کر کے بھی آنکو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں آنکھوں کے رنگ چیک کریں ماشاءاللہ دوسری طرف کا رنگ چیک کریں یہ دیکھیں بلکل یہ چھوٹے سائز کی مادی ہے آپ کو اس کا میں سائز کی چیک کراتا ہوں یہ دیکھیں بلکل یہ ایک ایک گٹھ کی مادی ٹھیک ہے ماشاءاللہ یہ میرے پاس چار بجے پانچ پانچ بجے تک جیڑ کی گرمی میں بیٹھتی ہے یہ کبوتری ماشاءاللہ ہر سال ٹھیک ہے اس کا اب میں نے جوڑے لگایا ہے اس کا جوہنا پتیجہ اس کا بھائی بھی بازی میں اڑا ہے اس کا پتھا جو اس کا بھائی تھا اس کا میں نے بچہ نکلوایا تھا ماشاءاللہ وہ بھی بازی میں اڑا ہے وہ جو اس کا پتیجہ لگتا ہے اس کو میں نے اس کے ساتھ جوڑے لگایا ہے انڈے دیئے میں بچے نکلواوں گا کسی دوسرے جوڑے کے نیچے بس انڈے لینے سے چیمپئن کبوتروں کے بریڈ لازمی لینے چاہیے اب میں نے اس کے ساتھ پتھا لگایا ہے اس کا پتیجہ ہی ہے وہ لگایا وہ بھی دیکھیں کیسے ہے اور بتائیں کہ جوڑوں کے پچے کیسے نکلیں گے بریڈر نکلیں گے یا اڑانے والے نکلیں گے وہ بھی لازمی بتائیں گے دوستو لو دوستو یہ دیکھیں یہ اس کا مادی کا پتیجہ ہے اس کا باپ بھی بازی میں اڑا ہے بیٹا بھی اڑا ہے یہ باپ بیٹا دونوں ہی اڑے ہیں اس کے باپ کا بھی میں شو کرواتا ہوں جو بازی میں اڑا ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ اب پھوپی کے ساتھ جوڑے لگایا ہے پھوپی بتیجے گا جوڑا لگایا ہے یہ اس کی آنکھ میں اس کے پڑوں کا شو کرو ہوں پہلے آپ کو ماشاءاللہ یہ دیکھیں بڑی طاقت میں پا رہے ہیں یہ دیکھیں اس کا پلاس پوائنٹ یہ ہے اس کا یہ دیکھیں اس کا نوہ پڑ بڑا ہے اور آٹھوں اور دسوں پڑا پڑ ہیں اس کبوتر کی یہ کوالٹی ہے یہ رات رہ گئے بھی واپس آتا ہے یہ آندھی آج ہے تب بھی واپس آتا ہے موسم خراب بارش جو مرضی ہو جائے ماشاءاللہ اس کبوتر نیا کا کام ہے گھر واپسی آنا ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب یہ آپ کو اس کا یہ دیکھیں میں مکمل شو کروارا ہوں یہ اس کی آنکھیں ہیں یہ چونچ ہے اس کا دوسرا پڑ جائے کریں ادھر سے بھی دیکھیں خفتر شوک نہیں کرنے دیتا اس کی دوسری آنکھ کا شوک کرواتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں یہ اس کی دوسری آنکھ ہے ماشاءاللہ پنجوں کا شوک کریں یہ دیکھیں یہ اس کے پنجے ہیں ٹھیک ہے اور بالکل ماشاءاللہ بہترین بیلنس دوم ٹھیک ہے دوستو اس کی بھی دیکھیں پلک اور چونچ ایک ہی کلر کی اس طرح کی چونچ اسی طرح کی پلک کبوتر جو نا آنڈو بیٹھا ہوا سا پکڑ کے لائے ہوں زیدہ کار رہا ہے اس کے نیچے گوالے ہیں دوستو یہ جوڑا لگایا ہے ان کو اگلے سال تو بارہ اڑھانا ان مادی کو بھی نار کو بھی والحمدللہ انشاءاللہ بھی اڑیں گے اگلے سال ان کے بچے بھی جو ہونا میں دو جولیاں ان کے نکلواؤں گا انڈے پھیڑ کے امید ہے کہ اگلے سال ان کے بچے بھی ان کے بھی آگے بازی میں ہوں گے اور کوئی ایک دو بچے ان کے میں بریڈنگ کے لیے بھی ڈھوکوں گا تاکہ بلڈ لائن جو ہےنا محرم پر مفوض ہو ہر طرح کی چوتھی پانچویں پیڈی تک بلڈ لائن ڈکھی ہوئی ہے یہ ہمارے 17 نمبر بریڈ ہے ہر جگہ پرفارم کرتی ہے ماشاءاللہ اب میں اس کا باب بھی دکھاتا ہوں جو بازی میں اڑا ہے ماشاءاللہ ساتوں کے ساتھ تو بازی ہیں جو تین پرندے اڑے ہیں میرے پاس لو جی دوستو جی دیکھیں یہ تقریباً یہ بھی میرے پاس تیسرا سال ہو گئے یہ بھی اڑڑا ہے ماشاءاللہ اس کو بھی تین سال ہو گئے میں پھر اڑتے ہوئے کبوتر جو نا میں نے کبھی پکڑے نہیں جلدی یہ دیکھیں آپ پکڑا ہونا تو وہ تھوڑا تنگ بڑا محسوس کر رہے ہیں وہاں کو درہ فوکس کر لیں یہ دیکھیں آپ دیکھیں یہ اس کی ماشاءاللہ آئیس کلوز اب ہے ٹھیک ہے دوستو یہ وہ کبوتر ہیں جن کی واپسیاں ہنڈر پرسنٹ جاتے جوتے نہیں ہیں یہ پکی نوکیں پکی پلکیں دیکھیں بڑی پھلگ اور بڑی شفاف رنگو بلیاں اب ان کا پڑوں کا ذرا شرک کریں یہ دیکھیں دوستو وہی چیز جو پہلے کبوتروں میں دی اس کا بھی دیکھیں پر ماشاءاللہ آؤٹ کلاس فل بیلنس کبوتر ہیں اس کا پٹھا تھا جس سے پہلے جو کبوتر شوکر ہے اس کا پٹھا ہے ماشاءاللہ کبوتر شوک نہیں کروانے دیتے ہیں بڑے جوانا زدی ہیں کبھی پکڑا جو نہیں اس ویسے تنگ کرتے ہیں تو ماشاءاللہ یہ دیکھیں ان کی حرکتیں دیکھیں دانے کا بہت سے ٹائم ہو گیا ہے دانہ بھی ان کو کھلاتے ہیں اچھا بھئی نہیں شوکر وانا تو تیڑی مردی یہ دوسری آنکھ ساترہ نمبر بریڈ کے یہ ماشاءاللہ ہم نے چار سے پانچ پر اندیں چھوڑے ہوئے ہیں ماشاءاللہ یہ سارے کے سارے بازی میں ڈالتے ہیں بڑے کمال کی یہ ماری بریڈ ہے اللہ تعالیٰ ان کو نظرے بس سے بچاکے رکھیں اور آپ سب دوست بہی دوائیں کیا کریں انشاءاللہ کامیابیاں اللہ تعالیٰ ہمیں دیتا رہے گا الحمدللہ دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں تاکہ جتنی بھی میرے آنے والی ویڈیوز پر نوٹسکیشن آپ کو ملتے رہیں تب تک لئے اجازت دیں اللہ حافظ